اسلام علیکم بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ خطی گراف یعنی لائن گراف کیا ہوتا ہے بچوں ہم مختلف چیزوں کی تعداد کو خطی گراف سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں خطی گراف پر ہم بارس کی بجائے نکتے لگاتے ہیں اور ان نکات کو ہم لکیر کے ذریعے آپس میں ملا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے خطی گراف مثال کی طور پر احبت کے پاس چار رنگوں کے پھول ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خطی گراف کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہر ایک لائن پر عمودن نمبرز لکھے جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبروں کو زیرو سے لے کر مختلف نمبروں تک عمودن سمت میں لکھا گیا ہے اور ان نمبرز کو سکیل کہتے ہیں جبکہ پھولوں کے رنگوں کو عفقی سمت میں لکھا گیا ہے اب چونکہ سرک پھول دو ہیں تو ہم دو نمبر والی عفقی لکیر کو سرک پھول والی لکیر سے ملائیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دو لائنیں کہاں پہ ملتی ہیں عمودی لائن پہ لکھا ہوا ہے دو اب ہم یہاں پہ ایک نکتہ لگائیں گے اور یہاں پہ ہم دو لکھ دیں گے یہی عمل ہم باقی پھولوں کے رنگوں سے بھی کریں گے اور نکتے لگاتے جائیں گے اور آخر میں ہم ان نکات کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ ایک خطی گراف بن جائے گا اور اس گراف کو دیکھ کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس رنگ کے پھول کی کتنی تداد ہے اس طرح کے گراف کو خطی گراف کہتے ہیں خطی گراف میں چیزوں کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے لکیروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ خطی گراف کو ہم کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اور کہاں کہاں ڈوٹس لگاتے ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا با با